لاہور میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے ایسا کہنا ہے دفعہ ایک سو چوالیس کی خلافرزی کی صورت میں ایکشن لیا جائے گا محکمہ داخلہ پنجاب کی لاہور پولیس کو یہ ہدایت کی گئی ہے امن و امان خراب کرنے اور نعر بازی سمیت قانون کو ہاتھ میں لینے پر کاروائی کی جائے محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے پولیس کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں ڈیپٹی بروچیف لاہور حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن ایک سو چوالیس کا نافذ کی گئی ہے اس کا ذکر بھی کیا گیا پولیس کو ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہیں جس کی خلافرزی تو انہیں جاری ہے جب اجتماع کی صورت میں وہاں پر پہنچیں گے کار کنان اتنی بڑی تعداد میں اس کا مذہب گرفتاری عمل ملائی جائیں گی آج دیکھیں محکمہ داخلہ پنجاب نے جو ابھی کچھ دیر قبر لہور پولیس کو اور آج پنجاب کو جو ہدایت جاری کی گئی ہے اس کے مطابق انہوں نے خط بھی بجوایا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بیس ترویر دوہزار تیس کو محکمہ داخلہ پنجاب نے ڈیپٹی کمیشنرز کی شفارشات پر لہور میں دفعہ ایک سوالیس کا نفاذ کر دیا ہے اور اس میں مین گولیوار گولبک مال روڑ شارع قائد اعظم جہاں سے انہوں نے آغاز کرنا ہے گرفتاریوں کا جو ہے وہ جو ہے اس پر دفعہ ایک سوالیس نافذ ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ نوڈسکیشن کی روشنی میں کسی بھی سورج جو ہے ان کی خلاف وردی نہیں کی جا سکتی اور جو مین شائرائے ہیں علاقہ جات ہیں یہاں پر کسی قسم کے جلسہ کرنے دھرنا دینے اتحجاج کرنے ریلی نکالنے یا مامی کٹ پر پابندی آئیت کی گئی ہے تو دفعہ ایک سوالیس کی خلاف وردی کسی طرح برداشت نہیں کی جائے گی اور اگر جو قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی محکمہ داخلہ پنجاب نے تو واضح طور پر ڈیریکشن دے دی ہے کہ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں اب یہ لہور پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں اور گرفتاریاں جو ہے وہ کی جاتی ہیں کیونکہ لہور پولیس یہ بھی موقف اپنا رہی تھی کہ ہم ان کو گرفتاریاں نہیں کریں گے اگر مجبوری ہوئی اور قانون کو ہاتھ میں لیا تو گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی اور قانون یہی ہے کہ جو محکمہ داخلہ پنجاب نے بقاعدہ طور پر جو منسن کیا ہے کہ سی آٹی کی اٹھارہ سو اٹھانوے کے سیکشن وان پورٹی پور کے تیز جو انہوں نے پابندیاں بھی آئی ہیں اس پر سختی سے مدرامت کرائے ٹھیک ہے حسن آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کا شکریہ